کچھ دیر روزانہ صبح کی دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے کی چکناہٹ دور ہو جاتی ہے اگر پیشاپ سفید رنگ کی آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ پھاتھ ہیں جس گھر میں صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں اگر سگرٹ کی عادت کو چھوڑنا ہو تو نیمبو چاٹتے رہنے سے سگرٹ کی عادت چھوڑ جاتی ہے مہواری کے دوران کئے اور مطلی سے نجات کے لیے کیلے کا استعمال کریں بڑی علائچی چبانے سے قبض میں آرام آتا ہے جو عورتیں زیادہ تنگ کپڑے اور پیجامے پہنتی ہیں ان میں بیماریاں زیادہ جنم لیتی ہیں چہری کا استعمال جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے جو عورتیں میتھی دانا استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں صبح کے وقت کالا جیرہ چبانا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے لال مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے زیادہ تنباکو نوشی کرنا گردوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے عورت کو چاہیے کہ نیچے گری ہوئی کوئی بھی چیز گیر مرد کے سامنے جھک کر نہ اٹھائے شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہو تو اس کی عزت کیا کرو اور کھانا وقت پر بنا لیا کرو آدھے سر کا درد ہو تو پیاج کو باریک کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں درد فوری ختم ہو جائے گا پیاج کا اچار کھانے سے جسم میں کھون کی کمی پوری ہوتی ہے اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں حلدی ڈال کر پی لیں اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو آدھرک کو چبا کر کھا لیں اور پھر جادو دیکھیں آم کے پیڑ کی مسوا کرنے سے مہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے سینے میں درد ہو تو میتھی کے بیج اور شہج ملا کر کھانے سے درد فوری ٹھیک ہو جائے گا بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور میدے کو طاقت ملتی ہے محواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بہ جاتا ہے گرمی میں بار بار سر پر پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں روزانہ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے اور نکھر جاتا ہے بستر کے پاس نمکین پانی رکھ کر سونے سے مچھر نہیں آتے ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج پانی کا گسل ہے گیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیز میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونٹ کا کہوہ بنا کر پی لیں سونٹ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے اکھروٹ کا استعمال چہرے کی اسکن کو نرم اور ملائم کرتا ہے اگر حاملہ عورتیں کیلے کھاتی رہیں تو پیدا ہونے والے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کچھے امروت کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے عام کا اچار کھانے سے حازمہ ٹھیک رہتا ہے اگر آپ کا جسم لٹکنا شروع ہو جائے تو جسم پر چمیلی اور گلاب کا ارک اور تیل کی مالش کریں جسم کی اسکن جوان جیسے نظر آئے گی زیادہ سوچنے سے فالش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رکھ جائیں گے دودھ میں جلیبی بھیگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو موہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو نیند سکون کی آئے گی اگر گلے کے اندر کھارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے کھارش ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی چیز آپ کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود پاک کا ورد کر کے یاد کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گی گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے مرگی کے دورے میں پسا ہوا پپیتا مریج کو سنگھائے جائے تو مریج کو ہوش آ جاتا ہے پیٹھے کا پانی گھر میں چھڑک دینے سے گھر میں بچھوں نہیں آتے رات کے کھانے سے پہلے کالے مریج کا کہوہ پی لینے سے سانس پھولنا اور فیپڑوں پر پانی چڑھ جانے کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے گسے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدحضمی پیدا ہوتی ہے کچھا شلجم کھانے سے حاجمہ بہترین ہو جاتا ہے چاولوں کو ابال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ ساف ہو جائے گا زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیج ہو جاتا ہے کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں اگر بچوں اور نوجوانوں کو شہد اور ملائی کو مکس کر کے استعمال کرائے جائے تو یہ جسمانی طاقت اور دماغی طاقت کے لئے لا جواب ہے لسی پینے والے کو دل کی بیماری نہیں ہوتی بشر تیکی مکھن نکال کر استعمال کیا جائے اکھروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر میں جمع اور خشکی سے نجات ملے گی اکھروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اکھروٹ انسانی صحت کے لئے لا جواب تحپا ہے اکھروٹ کا استعمال فالج میں مفید ہے کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے بدحضمی یا بھونکی کمی ہو جائے تو آدھا چمز سفید جیرہ صبح شام پانی کے ساتھ کھا لیں لال مرچ کی خوشبو سونگ لینے سے بری نظر اتر جاتی ہے پانی پی کر پیشاب کر لیا کرو آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ الٹے پاؤں چلو مٹاپے میں کمی آئے گی کپڑوں والے سابن سے اپنے بالوں کو دھو لینے سے خشکی دور ہو جاتی ہے نیمبو کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں کی پیلاہٹ ختم ہو جائے گی شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کر لو آپ کے دانت مضبوط ہوں گے کالا نمک چاٹ لینے سے گلا نہیں بیٹھتا سوتے وقت موہ میں پانی آ جاتا ہو تو جامن کھایا کرو پانی میں گلاب کا آرک ملا کر پی لیا کرو چہرے پر خوبصورتی آئے گی کلونجی کا تیل رات کے وقت ناک میں ڈال دو دماغی سوچنے کی طاقت بڑھ جائے گی صبح کے وقت زیادہ کھٹی چیز کھانے سے بیماریاں جلد گھیر لیتی ہیں زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں فٹکری شامل کر لیں اور نہا لیں جلیبی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے کینسر کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پی لیا کریں جب بھی بھونک لگے تو دھنیا کھا لیا کرو کبھی بھی چربی نہیں بن پائے گی گوبھی کا چھلکا روزانہ کھانے سے چہرہ ترو تازہ ہو جاتا ہے چہرے پر چکندر کا چھلکا لگانے سے کبھی کریم لگانے کی جرورت نہیں پڑے گی روزانہ صبح کو کچھ گنگونا پانی پی لیا جائے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی دوپہر کو گاجر کھا لینے سے بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی روزانہ چنے کی دال میں نیمبو نچوڑ کر کھا لیں بہت جلدی چربی پگھل جائے گی سخت ہونٹوں کو نرم اور ملائم اور خوبصورت کرنے کے لیے روزانہ سوتے وقت گلاب کا آرک لگاؤ زیادہ پریشانی بھی میدے کو کمزور کرتی ہے علائچی چباؤ بلٹ پریشر نورمل لے گا الٹا لیٹنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے سگر کے مریضوں کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کرانا چاہیے اگر آپ کے جسم کی ہاتھ یا پاؤں کی خال کالی پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے نیمبو کا رس لگاؤ روٹی کے بعد عام کھانے سے میدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے سونے رنگ والے لوگ کچھے دودھ کا استعمال کریں انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو زندگی بھر کبھی فیفڑے خراب نہیں ہوں گے کلونجی کا پانی سر پر ڈال دینے سے بال گرنا رک جائیں گے رات کو چہرے پر دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ چہرے کی جھرییاں ختم ہو جائیں گی عورت اگر ایک ہفتے تک لگاتار اونٹنی کا دودھ پی لے عورت کی چربی پگھل جائے گی روزانہ نہانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا ٹماتر اپنے خانے میں زیادہ استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری اور پیشاب میں انفکشن ہو جاتا ہے گیندے کا پودھا سونگنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں سوتے وقت بار بار پیشاب آنا سگر کے مرض میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے کپڑے کے کالے دھپے نیمبو سے دھوئیں کپڑا چمک جائے گا کلمجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خوشک نہیں ہوتے رات کو سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو اٹھ کر کھا لیں اس سے آپ طاقتور اور جوان رہیں گے اگر آپ روزانہ دو لونگ ایک گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ کو قبض پیٹ کا درد اور تیزاب کی شکایت نہیں رہے گی بدن کے کسی بھی حصے میں کیڑا کاٹ لے تو مولی کا رس لگا دینے سے فوراں آرام آ جاتا ہے صبح کے وقت سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے اسکن ٹائٹ ہو جاتی ہے کالا جیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم بھر جاتے ہیں چنے کی دال میں سوف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی سمندری نمک کھاؤ وزن میں کمی آئے گی ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرنے والے کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا نہانے کے بعد بدن پر تولیہ لپیٹ لینے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے ٹامٹر کا سو پینے سے چہرے کی جھائیاں اور جھرییاں گائب ہو جاتی ہیں اور چہرے پر نکھار آ جاتا ہے سر میں اچانک درد ہونے لگے تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو درد فوراں ختم ہو جاتی ہے